بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمول حسن باجوا ہوں بیس جن کا آغاز ہو چکا ہے عید کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور ہنگامہ خیز عدالتی ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے ابھی کچھ دیر بعد دو یا تین گھنٹوں کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر ایک بہت بڑا مقدمہ لگنے جا رہا ہے اور یہ مقدمہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں لے جایا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ٹرائبنلز بنے ہیں جن نے پنجاب کی خسمت کا فیصلہ کرنا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ تمام سیٹیں ان کی جیتی ہوئی ہیں جن ٹرائبنلز نے ان کا فیصلہ کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ لاہورہ ہائی کورٹ نے ان کو بنا کر کوئی ٹھیک اچھا کام نہیں کیا ہے یہ ہمارے طرف سے بننے چاہیے تھے ہمارا یہ اختیار ہے کہ یہ ٹرائبنلز بننے چاہیے تھے اور یہ معاملہ جو ہے وہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اور نیم افغان صاحب کی عدالت کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے کچھ دیر میں جو ہے وہ اس کے پر سمات ہوگی لیکن اس معاملے کی سمات سے پہلے ایک اور اور نیا کٹا کھل گیا ہے یہ کٹا کھولا ہے بریسٹر شہزاد اکبر صاحب نے جو ماضی کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ترین پوزیشنز پر رہے جنہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسز کے ساتھ بڑی قربت سے کام کیا جو کہ مشیر احتساب مشیر احتساب تھے یعنی کہ وہ تمام ایک سپیشل سل بھی آپ کو پتا ہے وہ جو ایسٹ ریکاوری کا بنا ہوا تھا وہ اس کو بھی بریسٹر شہزاد اکبر ہیڈ کرتے تھے تو بریسٹر شہزاد اکبر عمران خان کے بھی کافی قریبی تھے اور انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسز کے ساتھ خاص اور پر آئی ایس آئی کے ساتھ وارڈ کے ساتھ ایم آئی کے ساتھ بڑا قریبی طریقے سے اور باقی جو یہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسز اور بھی ہیں پاکستان کے اندر ان کے ساتھ بڑا قربت داری سے کام کیا اور بڑی ساری اہم ترین پوزیشنز کے لوگوں کے ساتھ ان کے ڈائریکٹ رابطے رہے یہ نیا کٹا بریسٹر شہزاد اکبر کی جانب سے کھولا گیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو چھوڑنے کی عمران خان کو رہا کرنی کی آفر کی گئی ہے اور یہ آفر کی گئی ہے کس کو علی امین گنڈا پور صاحب کو علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا گیا ہے جی ہم عمران خان کو رہا کر دیتے ہیں عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ میں بقول شہزاد اکبر صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کے بدلے میں دو کام علی امین گنڈاپور صاحب کو کہے گئے ہیں جی آپ پلیز یہ کروا لیجئے وہ دو کام کون سے ہیں کیا تاریخ ایگزیکٹ دی گئی ہے عمران خان رکو رہا کرنے کی اور اس بات میں حقیقت کتنی ہے وہ کہتے ہیں جی نہ صرف آفر کی گئی ہے بیرسل شہزاد اکبر نے کہا ریپورٹرلی بلکہ دھمکی بھی ایک لگائے گئی ہے یہ دھمکی کیا ہے آفر کیا ہے کیا ٹائم لائن ہے کیا اس کی جو ہے وہ اس میں کتنی صداقت ہے ان فیک کیا یہ خبر سچی بھی ہے یا نہیں سچی ہے تو بیرسل شہزاد اکبر کے بعد چونکہ میں نے کافی دیر لیٹ ذرا اس کو سنا تو اس کے بعد میں نے ادھر ادھر رابطے کرنے کی کوشش کی تو کچھ جو بنیادی اور انیشل انفرمیشن مجھے تک مجھ تک پہنچی ہے جو میری اپنی تحقیق ہے اس معاملے میں کیا واقعی انگیج کیا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور کو اور کیا واقعی ہائیسٹ جگوں سے جو ہے نا وہ انگیج کیا جا ہے کہ ہائیسٹ جگوں سے واقعی کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اور واقعی کیا علی امین گنڈاپور کو کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان کو رہا کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں یا ان کو ہم نے رہا کرنے کا سوچ لیا ہے اور اس کے بدلے میں کیا ٹیبل پہ رکھا گیا ہے علی امین گنڈاپور کو کیا کہا گیا ہے عمران خان کو کنونس کرنے کے لیے یہ امپورٹن ترین چیزیں ہیں بیریسل شہزاد صاحب کی میں نے بتایا کہ وہ پرانی بڑی پوزیشن پر آ چکے ہیں جب آپ اتنی بڑی پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لنکس بھی ہوتے ہیں پرانے جاننے والے بھی آپ کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جان رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی ڈائریکٹ انفرمیشن بھی دعو اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ بیریسٹر شہزاد اکبر ہی ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں میں عمران خان کی اس آڈیو کو ریلیز کیا تھا کونسی آڈیو جس کے اندر عمران خان سپریم کورڈ کے ججز کے ساتھ وہ بیس و مباسہ کر رہے ہیں یعنی کہ دلائل دے رہے ہیں وہ بیریسٹر شہزاد اکبر کے اکاؤنٹ سے جاری ہوتی تو لہٰذا ایک کنیکٹڈ آدمی ہے تو یہ کنیکٹڈ آدمی کیا دعویٰ کر رہا ہے اور میری اپنی ذاتی معلومات کیا ہے اس کو پر سب سے پہلے بات کریں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں جیسے مولانا فضل رمان صاحب نے کھنگامی میٹنگ بلالی ہے ان کو کچھ آفس کروائی گئی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت جو وفاق کا اور خیبر فختنخواہ کا ایک فڈا بن چکا ہے بجلی کے معاملے کے اوپر کہاں کی بجلی کاٹ گئی ہے علی امین گنڈاپور یہاں پر کیا کرنے والے ہیں کیوں لوگ گریڈ سٹیشنوں میں جانا شروع ہو چکے ہیں یہ بھی کچھ انتہائیہ ہمترین اپ ڈیٹس ہیں سو کل ملا کر کافی ساری خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آگے بڑھنے سے پہلے یعنی تفسیر ان ساری چیزوں کی بتانے سے پہلے اور میں جلدی جلدی اس معاملے کے اوپر آوں گا لٹکاؤں گا نہیں سب سے پہلے اسی خبر پہ آوں گا جو میں نے کہی ہے ٹائم نہیں لوں گا اس میں ہوگی مجھے پتا ہے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ لوگ زیادہ انتظار مطلب لوگ کو ہوتا کہ جلدی جلدی پہلے خبر دیتے ہیں میں انتظار نہیں کروانا چاہیے تو لہذا انتظار نہیں کروانا لیکن ایک درخواست ضرور کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھئے میں بار بار یہ کہا چکا ہوں کہ چیزیں کچھ اچھی نہیں ہو رہی ہیں کچھ ٹی میں بیٹھی ہیں کچھ کیا جا رہا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر انفرمیشن ہے اس کو کس طرح سے روکنا ہے خاص طور پر وہ چینل خاص طور پر وہ لوگ جو کہ صحیح بات کرتے ہیں یا سچ بات کرتے ہیں جو عمران خان کی بات کرتے ہیں ان کو ان کے ان کو روکا جا رہا ہے یا ان کے چینل کو جو ہے نا وہ بڑے سارے خطرات ہیں تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں جن کو بھی آپ سمجھتے ہیں گیار وہ رائٹ بات کرنے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے چینل سے درست خبریں جاتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اچھا جناب سیدھا ڈائریکٹ خبر پر آئیے بیریشتر شہزاد اکبر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے ان نے کہا جی ریپورٹر لی علی امین گنڈاپور صاحب کو انگیج کیا گیا ہے اور انگیج کیا گیا ہے ہائی ایسٹ فورم کی جانب سے صدی بات میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں جی دی جی آئی ایس آئی صاحب نے ملاقاتیں کی ہے اور پھر آلی امین گنڈاپور صاحب کی آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہے جس میں بیریشتر شہزاد اکبر صاحب کا دعویٰ ہے وہ کہتے ہیں جی علی امین گنڈاپور صاحب کو کہا گیا ہے کہ جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا ہے یہ بیریشتر شہزاد اکبر کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی علی امین گنڈاپور کو کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان کو گرمیوں کے اندر انہی گرمیوں کے اندر رہا کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے وہ نو مئی کی مضمت کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر چیزیں ٹھیک رہے جائیں گے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا شہداد اکمن ہے وہ تھا یہ بھرم رہ جائے گی تو اس کے اوپر جو انہوں نے کہا گیا ہے اور نہ صرف یہ کہا گیا ہے مطلب یہ انہیں بتایا گیا کہ یہ دو کام آپ کروانے اور اس کے ساتھ دھمکی بھی لگائے گی ہے وہ کہتا ہے یہ دھمکی اس طرح سے لگائے گی ہے کہ اگر پھر یہ نہیں ہوتا اور چیزیں تھوڑی خراب طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو پھر چونکہ لائن آرڈر کی سیچویشن کپک کے اندر ایک بنتی ہوئی اُبھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں تو پھر کپک کے اندر جو ہے وہ گورنر راج لگا دیا جائے گا یہاں تک جو ہے وہ بریشتر شہداد اکبر نے بتایا ہے کہ اب اس سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں دو چیزیں نظر آتی ہیں بریشتر شہداد اکبر کے مطابق کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ دو کام ہو جائیں تو جو ہے نا وہ عمران خان باہر آ سکتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو پھر گورنر راج کی دھنکی بھی لگائے جا رہی ہیں اب جب بریشتر شہداد اکبر کی بات میں نے سنی تو یہ ایک بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز تھی کہ یا کیا واقعی اوپر ہائی ایس فورم پہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے میں نے کوئی خبر کے گھوڑے جو ہے وہ ادھر ادھر دھڑانے کی خوشش کی تو رات تھوڑی سی ہو گئی تھی تو جو انفرمیشن مجھے ملی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے مجھے انفرمیشن یہ ملی کہ یہ بات درست ہے کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے یہ بات درست ہے میری معلومات یہ ہیں کہ یہ بات درست ہے علی امین گنڈاپور کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے دائلوگ کی طرف ہونے لے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں یہ کر لیں کچھ چیزیں اس طرح سے کر لیں کچھ چیزیں اس طرح سے چیزیں بتا کر لیں تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو انفرمیشن مجھے نہیں ملی وہ یہ ہے کہ علی مین گنڈاپور صاحب کو ڈائریکلی دو ٹوک یہ تو نہیں کہا گیا کہ ہم عمران خان کو فلان ڈیٹ پہ رہا کر دیں گے یا پھر گورنر راج بگا دیں گے ہاں باتوں باتوں کے ذریعے اوپیسلی یہ چیز کرنے اور صرف علی مین گنڈاپور نہیں میری معلومات یہ ہے کہ کچھ اور لوگوں کو بھی انگیج کیا گیا ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اور انہیں کھا گیا کہ درمیان ہے طریقہ کار یہ اس طرح سے کر لیں اس طرح سے کر لیں اور اس طرح جبکہ میری معلومات نالدکرام یہ بھی ہیں کہ عمران خان کا اس کے اوپر موقع کیا ہے عمران خان کا موقع واضح اور دو ٹوک ہے وہ نہ تو کوئی کسی قسم کی معافی مانگنے کے موڑ میں بلکہ وہ کہتا ہے جی نو مہی والے دن کی معافی مجھ سے مانگ گا الٹا عمران خان کا موقع ہے کہ نو مہی کی معافی مجھ سے مانگنی چاہیے کیونکہ مجھے اغواہ کیا گیا اور میرے پر تشدد ہوا اور غیر قانونی گرفتار کیا گیا اور پھر جو ہے وہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ نو میں ہمارے پاس ثبوت ہیں یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے تو یعنی وہاں سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اور جو یہاں سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے چیزیں نالدکرام پوائنٹ آف نو ریٹن پر جا رہی ہیں اور نہ یہاں پر چیزیں نظر آتی ہے کہ عمران خان دو اچ پی جے یعنی کہ فوج یہ سمجھتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس دن قومی سلامتی پر حملہ ہوا شہیدوں کے مجسمیں توڑے گئے یہ سٹیٹ کے اوپر حملہ تھا اس طرح سے تنہی نرازگیوں ہو بھی جاتی ہوتی ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا ہوتا یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا جبکہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا مجھے غوا کیا گیا ہم پر تشدد ہوا ہماری خواتین کو گرفتار کیا گیا دیس اندار تو لہٰذا کوئی بھی تھوڑا سا نیچے آنے کو پھل وقت جو ہے وہ تیار نظر نہیں آتا ہاں میری اطلاعات یہ ضرور ہے کہ یہ درست ہے کہ علی امین گنڈاپور کے ذریعے کیا جا رہا ہے انگیج کیا جا رہا ہے یہ درست ہے لیکن بیریشن شہزاد اکبر کیونکہ میں نے کہا ہے دی ویل کونیکٹڈ رہے ہیں ان کی بڑی رہی ہے تو میں ان کی بات کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے غلط کا ہے ہو سکتا ہے جو ان کے پاس انفرمیشن ہو وہ میرے پاس نہ ہو تو میں اوپن نہیں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کے پاس زیادہ انفرمیشن ہوگی لیکن مجھے یہ بنیادی انفرمیشن بلی ہے اب یہ ان کی انفرمیشن کتنی درست ہے میرے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے جد کرنے کا نہ میں کوئی ان کے اوپر کو کمنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ درستہ غلط ہے میں تو ان کی شنیورٹی کے اوپر اور ان کے جو ماضی کا کام ہے اس کے پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ ان کا ایکسپیرنیس رہا ہے تو لہٰذا میں ان کی انفرمیشن کو ڈینائے نہیں کر سکتا ہو سکتا ہوں انہیں مجھ سے زیادہ اس معاملے کے اندر چیزیں پتا ہوں تو بہرحال ایک انگیجمنٹ چلی اچھا ویسے میں آپ کو بتا دوں نہ نہیں کرنا مگر آپ تھوڑا سا چشمہ درہا الٹا کر کے دیکھیں نا آپ کی کہیں کہ یار اگر عمران خان کو یہ رہائی کی بات ہو رہی ہے اور یہ گرمیوں میں رہائی کی بات ہو رہی ہے اور ڈیڑھ تک یہ کہا جا رہا ہے ہم گرمیوں کے اندر ہی رہا کر دیں گے سب دل گئے گرمیاں کب تک ہوتی ہیں نا جون چل ہے جولائی آنے والا جون جولائی اگس میکسیمم سیپتمبر اکتوبر تک تو گرمیاں نہ رہتی ہیں تو پھر دو تین مہنوں کا کھا جا رہا ہے نا اگسیمم دو تین مہنوں کا ٹائم فریم دیا جا رہا ہے لیکن اگر آپ ذرا چشمہ الٹا کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ already ہی عمران خان کو اس سے زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھا جا سکتا کیوں سارے کیسز عمران خان کے اوپر ختم ہو گئے ہیں یا عمران خان ان کے اوپر زمانت پر ہے یہ تیکنیکل معاملہ ہے یا عمران خان کے اوپر تمام کیسز ختم ہو گئے ہیں یا عمران خان زمانت کے اوپر ہے تو عدت میں نکاح کیس ایک واحد ایسا کیس ہے یا پھر ایک اور کیس ہے وہ کیس ہے ایک اور توشہ خانہ نیب ریفرنس بن رہا ہے اور وہ بھی یہ تیسری اب قسط ہوگی توشہ خانہ کی کیونکہ پہلے گھڑی اور پھر یہ چیزیں اور پھر ہار اور اب کاجہ راجی باقی جو توفت حیف ہیں ان کے پر بھی تو یہ تیسرا ایک ریفرنس آ رہا ہے اگر عمران خان کو اس میں گرفتار کر لیا گیا تو پھر عمران خان چالیس دن تک زمانت نہیں کروا سکنگے پھر عمران خان جو ہے وہ چالیس دن تک رہ سکتا ہے ادر وائز تو یہ عدت والا کیس تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا مغلے پانچ چھ دنوں کے اندر چھ سات دنوں کے اندر کم از کم زمانت کی حد تک پیسلہ ہو جائے گا اور مجھت صاحب جو افضل مجوکہ صاحب ہیں وہ اس کیس کو سننے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کوئی بھی اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھنڈی قیادت ہے خاص طور پر پنجاب میں سے تو کوئی ہلجول ہی نہیں ہے صحیح کا عاطف خان صاحب نے انہیں کہا جی ہم کی پی کے میں کتنے بھی اتجاج کرتے نہیں جب تک پنجاب سے اتجاج نہیں ہوگا پنجاب سے تحریک نہیں اٹھے گی کاخر نہیں ہو سکتا اور یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں ستو پی کے کم قیادت ہوتی ہی پہی ہے کوئی رولا نہیں کوئی رولا نہیں کچھ بھی نہیں ہے تماکو کوڑا پی کے جنتہ سوئی پڑی ہے میں اس سے پہلا برا فکرہ جو ہے نہیں کہا سکتا تو بیلکل حالات جو ہے وہ درست نہیں ہیں بیلکل چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں تو اب پنجاب سے قیادت کب اٹھتی ہے یہ پنجاب کی کیا سوچ ہے یہ بہرحال ہمیں کچھ دنوں میں جو ہے وہ پتا چل دے گا اچھا جناب یہ بھی سن لیجئے کہ ان کے ایک راہنما جو ہے وہ جامحق ہو گئے ہیں اس کے اوپر مولانا فضل الرحمن صاحب نے انگامی شروع دوسرا یہ بھی پتا چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو کچھ آفرز بھی کی گئی ہیں انہیں کیا آفر کی گئی ہے انہیں بلوجستان کی وزریالہ شپ آفر کی گئی ہے انہیں چیئرمنٹ سینٹ اطلاعات کے مطابق آفر کیا گیا ہے انہیں دو وزارتیں وفاقی وزارتیں آفر کی گئی ہیں یعنی کہ کل ایک بڑا پیکج ملا کے مولانا فضل الرحمن صاحب کو آفر کر دیا گیا ہے تو این ممکن ہے کہ اس کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمن کو سوچنا ہوگا کہ آیا کیا وہ جو پہلے دن سے بات کریں کہ اپوزشن کی سیاست کرنی ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرنی ہے یا پھر انہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا ہے کیونکہ اس گورمنٹ کو ان سیاسی جماعتوں کو یہ پتا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب پر آ گیا اور کیا ہی آفر کی جا سکتی ہے جو آفر مولانا فضل الرحمن کو کر دی گئی ہے اس لیے مولانا فضل الرحمن کا اب انتظار ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں لہٰذا انہوں نے بھی جو ہے اس کے علاوہ اس کا غصہ تریکن صاحب پر نکالا جا رہا ہے میں حیران ہوں کل ایسا نقبال صاحب آئے اور بیٹھے اور انہیں پورا لمبا چوڑا لکٹر دے دی آپ اپنا آم گالی پر یہ نہیں رکھتے یہ نہیں کرتے باقی جا کے محصوف کا ٹوٹر دیکھیں آپ کو لگ سمجھ جائے گی کچھ دن پہلے انہیں کہا ہوا تھا کہ وہ ایلن مسک کے بارے میں اب یوتھیے بولنا نہ شروع ہو جائیں یعنی میں حیران ہوں کہ اس سے زیادہ اور کیا کال او فیل کے اندر تضاد ہو سکتا ہے جتنا کال او فیل کے اندر تضاد آ رہا ہے باقی جناب ایک اور بہت بڑی لیلائی اس وقت وہ شروع ہو رہی ہے وہ کی پی کے اور وفاق میں بجلی کے معاملے کے اوپر علی امین گنڈاپور صاحب کال گریڈ سٹیشن میں خود چلے گئے تھے انہیں تمام ایم پی ایس کو کہا تھا کہ اپنے علاقوں کے گریڈ سٹیشن کے اندر جائیں اور یہ جا کے کہیں کہ یہ شروع برحال کروائیں ایک گھنٹے سے زیادہ نوٹ شیڈنگ نہیں ہوگی لیکن ادھر سے کم بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا موسیٰ نکوی صاحب نے بہرحال رابطہ کیا نہیں مین گنڈاپور صاحب کے مذاکرات کی دعوت دی ہے جبکہ ابھی پتا چلا تھا کہ کچھ گریڈ سٹیشن کے دور بجلی بلکل منقطع کی گئی ہے تو چیزیں ادھر بھی گڑھ بڑھ ہیں سو دیکھتے ہیں جناب زبردست ایک تیز ترین عدالتی ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے دیکھتے ہیں چیزیں کدھر جاتے ہیں اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بار